بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو پیورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں انجینئر امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیو چینل دی ایکسپرٹ سولوشن ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں کنیڈین سولر پینل جس کی پائسز اگر ہم دیکھتے ہیں جس کا کمپیریزن بھی کرتے ہیں کہ آج سے تقریباً کوئی تین سے چار دن پہلے یا ایک ویک کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت جو اس کی پائسز تھی جو اس کا بکنگ ریڈ تھا وہ تقریباً آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹی نائن فیفٹی روپیس پر وار تھا اور مارکیٹ میں جو جو ریٹیل ہو رہا تھا وہ تقریباً کوئی فیفٹی ٹو روپیس یا فیفٹی ٹو پوائنٹ فائف جو ہے اس کا ریٹیل ہو رہا تھا جس میں آپ لوگوں کو کنیڈین میں بائی فیشلز بھی مل جاتا تھا اور اس کے علاوہ نان بائی فیشل بھی جو ہے وہ ٹاپ کون ٹیکنالوجی میں جو کہ پی ٹائپ آپ لوگ کہہ سکتے ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل تھا اس وقت جو پرائسز کے حوالے سے کنیڈین خاص طور پر جو کہ ایک ریٹ کا سولر پینل ہے اور دس سال اور پچیس سال آپ لوگ کو ورنٹی جو ہے اس کی ملتی ہے کنیڈین سولر پینل جو ہے میں اس کو ٹاپ آف تی لسٹ میں ہمیشہ کاؤنٹ کرتا رہتا ہوں تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو مارکیٹ میں اس کی فلکچیشن جو آئی ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تقریباً کوئی چار پر وارڈ تک جو ہے اس کی فلکچیشن آئی ہے اس وقت اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو ڈالر سٹیل وہی ٹو سیونٹی فائیو ٹو سیونٹی ایٹ پہ ہے لیکن جو سولر پینل جو کہ کنیڈین ہے کنیڈین کی اس وقت جو پرائسز ہے وہ تقریباً کوئی ففٹی سکس ففٹی سیونٹی پر وارڈ تک جو ہے وہ جا چکی ہے پرائسز بڑھنے کی وجہ کیا ہے کنیڈین سولر پینل کیوں خریدنا چاہیے ایک ایک چیز جو ہے وہ ڈیٹیل سے گائیٹ کروں گا چینل کو ضرور سرسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر دیجئے گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرائسز کی فلکٹیشن جو ہے ان سن کیسز جو ہے وہ آئی ہے اس میں سب سے پہلی بات تو جو ہوتی ہے وہ ڈیمانڈ کی ہوتی ہے کہ اگر مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہو اس برینڈ کی تو اس وجہ سے بھی پرائسز بڑھتی ہے اور دوسری جو مین فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالر کی پرائس اگر ہم اب ڈالر کی پرائس کو دیکھتے ہیں تو ڈالر کی پرائسز اس وقت سٹل جو ہے وہی 275 یا 280 تک جو ہے اس وقت جو ہے وہ ڈالر کی پرائس ہے لیکن جو سولر پینل کی پرائسز جو ہے وہ تقریباً کوئی چار سے پانچ روپے پر وارڈ تک جو ہے فلکٹیشن کر چکی ہے جس میں نہ صرف کنیڈین باقی بھی کمپنی جس میں لونگی بھی ہے جن کو بھی ہے کنیڈین بھی ہے جے اے بھی ہے ایونکہ جے اے کی جو اس وقت جو جے اے کی پرائس ہے وہ تقریباً آپ لوگوں کو وہ بھی 55 56 روپیز پر وارڈ تک جے اے کی پرائس بھی چاہ چکی ہے تو پرائسز اب بلکل آپ لوگ آرٹیفیسلی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں سٹاک مارفیا کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ پرائسز میں فلکٹیشن آنا شروع ہو چکی ہے اور اس کا ریزلٹ جو ہے آپ لوگ ایک ویک میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویک میں جو ہے تقریباً جو ایک سولر پینل ہے وہ چار سے پانچ ہزار روپے جو ہے اس کی کاؤسٹ بڑھ چکی ہے جو سولر پینل آپ لوگوں کو پہلے اٹھائیس ہزار میں انتیس ہزار میں پانچ سو میتالیس پانچ سو پچاس یا پانچ سو پچپن وارڈ تک کا مل رہا تھا وہ اس وقت جو ہے تقریباً کوئی اکتیس یا بتیس ہزار پی یا تیس ہزار پی تک جو ہے وہ جا چکا ہے سولر پینل کے حوالے سے اپ ڈیٹس کے حوالے سے مزید یہ ہے کہ کینیڈین جو ہے کینیڈین سولر پینل آپ لوگوں کو پرچیز کرنا چاہیے لیکن پرائیس کے حوالے سے جو ہے پرائیس اب تھوڑی سی اپ ڈاؤن جو ہے پرائیس میں آنا شروع ہو چکا ہے مارکیٹ میں کیونکہ ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے اور اب جو سپلائی کے حوالے سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے جس طرح جن کو کا انٹ ٹائپ جو ہے مارکیٹ سے شورٹ ہو چکا ہے اتنا زیادہ آویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی پرائیس بھی مارکیٹ میں اس وقت جو کہ پہلے 58-57 روپیس پر وارٹ تھی اس وقت جن کو انٹ ٹائپ کی پرائیس بھی آپ لوگ کو جو ہے وہ 64-63 روپیس ایون کے 62 سے 64 روپیس پر وارٹ تک جن کو انٹ ٹائپ جو لیٹس ٹیکنالوجی کا ہے وہ آپ لوگ کو جو ہے مارکیٹ میں ریٹیل ہوتا ہوا ملتا ہے سولر پینل کو خریدنے کے حوالے سے کیا ہمیں خریدنے چاہیے کہ نہیں خریدنے چاہیے جو سولر پینل کی پہلے پرائیسز تھیں اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں تو اس وقت جو 55-60 ہزار روپیہ والے سولر پینل تھا وہ 28-30 ہزار یا 32 ہزار روپیہ میں جو ہے وہ آ چکا ہے تو ہمارے ہاں ہوتا اکثر یہی ہے کہ ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہی پرائیسز ڈاؤن ہوتی ہیں تو سب ہم پیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پرائیسز جتنی ڈاؤن ہوں گی پھر جا کے ہم اس کو پرچیس کریں گے اور پھر جب پرائیسز بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو پھر ہم اس کی بائنگ پروسس شروع کر دیتے ہیں میرے خیال میں سولر پینل کی بائنگ کے حوالے سے یہ بیس ٹائم ہے کیونکہ اب بھی آف سیزن ہو چکا ہے ونٹر سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور ابھی جیسے ہی جو سمر سیزن سٹارٹ ہوگا تو پھر پرائیسز میں اور زیادہ فلکچویشن آ سکتی ہے اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ فلکچویشن جو ہے میبی کے آنے والے دنوں میں بھی آ سکتی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں کو خود پتہ ہوگا کہ ہر دن کے جو پرائیسز ہیں وہ آرٹیفیشلی چینج ہو رہی ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی بھی انوارمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے تو سولر پینلز کے حوالے سے لیٹس اپڈیٹ یہی ہے کہ کنیڈین جو سولر پینل ہے اس کی جو اس وقت جو پرائیس ہے وہ ففٹی ٹو پوائنٹ فائف روپیز سے انکریز ہو کے اس وقت جو ہے وہ ففٹی سکس ففٹی سیون روپیز پر وارڈ تک جو ہے وہ آ چکی ہے جو کہ کنیڈین سولر پینل ہے جو کہ میں بہت زیادہ ریکمنٹ کرتا ہوتا ہوں آپ لوگوں کو پروڈیکٹس میں انسٹال کرنے کے حوالے سے تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ انشاءاللہ نیکس اپڈیٹ تک کا ویٹ کیجئے گا تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ پیورز آئی ہوپس ہوں کہ آپ لوگ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا سولر پینلز کے خریدنے کے حوالے سے ہے آپ لوگ کو ڈیسیشن لینا چاہیے چاہے آپ اپنی سراؤنڈنگ میں جس سے بھی پرچیس کریں لیٹسٹ اپڈیٹ ویکلی اپڈیٹ پرائیسز کے حوالے سے سولر پینلز کا ویٹ کیجئے گا ویڈیو پسند ہے چینل کو ضرور سفرائیب کرجئے گا ساتھ بیل آئیکن کو پرس کے دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹیو لیٹسٹ ویڈیوز کے کونٹینٹ آپ لوگ کو ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ افیس